میڈیا عجیب طریقے سے نوجوان نسل اور ہماری سوسائٹی کو اسلام سے دور کر رہا ہے تنظیم اسلامی ان اخدامات کے خلاف کس طرح کام کر رہی ہے اس کے دو تین آسپیکٹ ہوں گے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت دجالی تہذیب کے جو اثرات ہمارے معاشروں بلکہ گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت کا اویلیبل میڈیم یا میڈیا اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس میں تو دورہ قطعہ نہیں ہو سکتی تو اس کا شعور ہونا اور اس کے اعتبار سے ذہنوں کا کھلا رہنا آنکھوں کا کھلا رہنا اور ایک شدت احساس کا ہونا کہ یہ چیز کہ ہمارے ایمان کو ہماری حیاء کو لے نہ ڈوبے اس احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے البتہ یاد رہے شیطان تو ڈیون سے موجود ہے اور یہ سارے آلات یا ذرائع شیطان کے ہی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے وہ مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کمزور زیادہ ہیں اور ہم پر یہ شدت کے ساتھ یہ چیزیں حملہ آور ہیں تو اسی شدت کے ساتھ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی ضرورت ہے قرآن کریم میں ہے سورہ زخروف کی آیت 36 میں ذکر آتا ہے جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کرتے ہیں وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے گویا کہ بندہ خود روم دیتا ہے تو شیطان ان ہوتا ہے اسی طریقے پر آج جو گیجٹس ہیں یا سوشل میڈیا ہے یا دیگر میڈیم ہے یا دجالی تہذیب کی ٹرانسمیشن کے جو بھی ذرائیں ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے پہل تو بندہ خود کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر تنظیم اسلامی کیا کوشش کرتے ہیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور قرآن حکیم کے ذریعے سے ایمان کی آبیاری کا معاملہ یہ مستقل ایک طرح امتعاز ہے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمت اللہ علیہ تنظیم اسلامی کا کہ اپنے رفقہ کار کو احباب کو مسلمانوں کو قرآن حکیم کی مجالی سے جوڑنے کی کوشش کرنا وہ قرآن حکیم کے جو طلب ہدایت کے ساتھ سنا جائے پڑھا جائے بیان کیا جائے جو ہمارے ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بنے اسی طریقے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوا بڑا خوبصورت نکتہ ہے کیونکہ حج کی حاضری بھی ہوئی تھی الحمدللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو اس میں ایک نسبت یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم جب رسول اللہ علیہ السلام سے اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں سے اور رسول اللہ علیہ السلام کے اسوا سے اور رسول اللہ علیہ السلام کے عامال سے جڑیں گے تو اس سے وہ نورانیت انشاءاللہ میں اثر آئی گی جو ہمارے ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بنے شیطان کو بھی حضور نے مسلمان کر لیا نا آپ نے فرمایا ہے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا آپ ارز کی گئے آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہے میں اس کو مسلمان کر لیا اس میں ایک اشارہ ہے کہ جتنا سنت رسول سے سنت رسول کا وسیطر تصور کہ میرے روز مرہ کے معمولات میں بھی سنت کی پیروی کا تصور اور سنت کا وسیطر تصور جہاں دعبت دین اور اقامت دین کے جدو جہت اللہ کے رسول نے تیز برس کر کے دکھائی اس سے جڑنے کے نتیجے میں وہ ایک روحانیت یا نورانیت اور ایمان کی آبیاری انشاءاللہ ہمیں محصر آئے گی کہ جو باہر سے آنے والا جو ہم پر بمبارٹمنٹ کا معاملہ ہے ہم اس کو ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر اپنے لئے مفید پائیں گے انشاءاللہ پھر تنظیم اسلامی اس بات کی داعی ہے اور ہر دن اجتماعی دس کی کوشش کرتی اور کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اجتماعی محول سے جڑنے کی کوشش کی جائے حدیث مبارک میں اکیل آدمی وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے جیسے وہ بکری جو ریور سے علیدہ علیدہ چل رہی اور بھیڑی اس پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ بندہ جو اجتماعیت میں جڑا ہوا ہوگا وہ شیعاتین کے حملوں سے معفوظ رہے گا تو اجتماعیت میں جڑنے کے بعد خیر کے محول سے جڑنے کے بعد مسجد کے محول سے جڑنے کے بعد نیک لوگوں کی صحبت کی بات یہ وہ ڈیٹرینٹس ہیں کہ جو ان کو اختیار کیا جائے تو اس باہر کے پریشر کو منمائز کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا شاید کسی پرگرام میں ایک حوالہ پہلے بھی آیا یہ کسی اور مقام پر ذکر آیا تھا ایک امریکن تھنگ ٹینک نے ایک چھوٹی سی اپنی سبمیشن دی کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی ریلیجس لیکچرز میں پریزنس کو انشور نہ کیا تو ہماری اگلی جنریشن ایگو سینٹر قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوگی جو مشینز ہوں گی یعنی ان کو بھی سمجھ آرہی کہ بائبل سے جوڑ دیا جائے ان کو بھی سمجھ آرہی ہے کہ یہ جو تیزی کے ساتھ زندگی جس کو ہم کہتے ہیں مشین بن چکی ہے اس کو بھی روکنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ بائبل سے جوڑنے کی کوشش کی جائے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ رحمان سے جوڑنے کی بات قرآن سے جوڑنے کی بات صاحب قرآن سے جوڑنے کی بات صلی اللہ علیہ وسلم اور ہاں کیونکہ نوجوانوں کی بات خاص طور پر آئی ہے تو اس نوجوان جو نسل ہے اس کی سطح پر آ کر بات کرنا اور اس کے اشیوز کو جانتے ہوئے ایڈریس کرنا اور پھر ان کو حکمت کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا یہ ہم کوشش کرتے اور ساتھ ساتھ پھر ہماری تربیتی کورسز کا اعتمام اسی طرح ہم گھروں میں بھی تربیت کے اعتمام کی بات کرتے ہیں بچوں کے لئے ہم نے الحمدللہ ڈیفرنٹ قسم کے نساب ریکیمنٹ کر رکھے ہیں خواتین کے لئے نساب ریکیمنٹ کر رکھے ہیں حضرات کے لئے نساب ریکیمنٹ کر رکھے ہیں اور ان کو مختلف اجتماعی نوعیت کی ایکٹیوٹیز سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ باہر سے آنے والے پریشر کو میں اور آپ اکیلے ریزسٹ نہیں کر سکتے اس میں دیکھیں اس میں تو تنظیم اسلامی آگاہی منقرات کے حوالے سے اوریانی اور فہاشی کے حوالے سے مظاہرے بھی کرتی رہی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور جو چیز اہم جو آپ نے بتایا ہے کہ اگر الادہ ہو جائے تو اس کو بھیڑی پکڑ لیتے ہیں لیکن جو اس وقت انفلکس آ رہا ہے کہ واقعی میں اپنے بچوں اور گھر کی خواتین کے دائرہ کار بھی انہی سے ہم آہنگ فیملیز کے ساتھ ہی رہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے تقویت حاصل کریں کیونکہ باہر کا جو معاشرہ ہے وہاں کا بچے بھی ایفیکٹ لیتے ہیں خواتین بھی لیتے ہیں مرد بھی لیتے ہیں تو اگر یہ اجتماعیت سے جڑیں گے تو اس کا بہت امکان یہ بھی ہے کہ ہمارا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بچوں کا بھی پاست ہم خیال لوگوں میں ہی اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ایک طرف ایمان کی آبیاری تقویٰ میں آگے بڑھنے کے مواقع اور دوسری طرف دجالی تہذیب کے اثرات ہیں ان کو ریزسٹ کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا اور میں سمجھ اس کے لئے صورت العصر بہترین یاد دہانی ہے کہ جہاں ایمان اور عمار صالحہ پر بات مکمل نہیں ہوتی وَتَوَاسَو بِالحق وَتَوَاسَو بِالصَّبِ سَبْرِ کی بات بھی قرآن کرنے